اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں پیارے پیارے بچے بچوں جو آج میں آپ کو سٹوری سناؤں گی اس کا نام ہے ایسی سویمنگ پول فل آف ملک بچوں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ ایک بہت بڑا سویمنگ پول بناو بادشاہ کی حکم پر سب لوگوں نے ایک بہت بڑا سویمنگ پول بنا لیا اب بادشاہ سلامت نے سب لوگوں کو اپنے محل میں آنے کی دعوت دی اور حکم دیا کہ ہر گھر میں سے ایک بندہ دودھ کا گلاس لے کر رات کے اندھیرے میں اس سویمنگ پول میں ڈال دے اس طرح وہ سویمنگ پول صبح تک دودھ سے بھر جائے گا یہ حکم سننے کے بعد سب اپنے گھروں کو چل دئیے بچوں لوگوں میں سے ایک آدمی اٹھا اور اس نے سوچا کیوں نہ میں سویمنگ پول میں دودھ کے بجائے پانی ڈال دوں رات کے اندھیرہ ہے کہ اس کو کیا پتا چلے کہ میں نے پانی ڈالیا ہے یا دودھ اس طرح اس نے رات کے اندھیرے میں پانی کا گلاس سویمنگ پول میں ڈال دیا اگلے صبح بادشاہ سلامت بہت خوش تھے وہ سویمنگ پول کو دیکھنے گئے تو حیران رہ گئے کہ سویمنگ پول تو پانی سے بھرا ہوا ہے بادشاہ سلامت نے کہا لوگوں یہ کیا کیا ہے کیا میں نے حکم نہ دیا تھا کہ اس سویمنگ پول کو دودھ سے بننا ہے بچوں ہر شخص نے اس آدمی کی طرح سوچا تھا کہ میں دودھ نہیں ڈالوں گا اور کوئی دودھ ڈال دے گا بچوں اس قانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جب ہمیں نیکی کا موقع ملے تو اس نیکی کو ضرور کر لینا چاہئے یہ نہیں سوچنا چاہئے کہ یہ نیکی کا کام کوئی اور کرے گا بچوں نیکی کا آغاز اپنی ذات سے کرنا چاہئے جس طرح آپ سکول میں جب لنچ کر رہے ہوتے ہیں تو اپنا لنچ اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کروایا کریں جو گھر سے لنچ نہیں لے گئے آتے ٹھیک ہے بچوں بچوں جب آپ کی ماما پانی مانگیں تو بھاگ کر اپنی ماما کو پانی پلایا کریں یہ نہ سوچا کریں کہ دوسرا بھائی یا بہن پانی پلا دے گی بچوں پانی پلانا بہت بڑی نیکی ہوتی ہے اس طرح اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائیں گے اور ہمیں جنت میں جگہ دیں گے آمین بچوں سٹوری اچھی لگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بچوں